بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں شاہی فرمان سے کرفیو لا گیا وبائی مرض کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے سعودی عرب میں 21 دن کا جزوی کرفیو اس میں کون سے ادارے کھلے ہوں گے اور کن اداروں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی اس کا دورانیاں کیا ہوگا آج کی یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ بھی اس کے قوائد و زوابت سے آگاہ ہو سکیں مزید تفصیلات سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن تباہیے خادم حرمین شریفین چاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی وبا کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لئے سعودی عرب بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا ہے عرب نیوز اور سعودی خبرسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہی فرمان میں کہا گیا کہ کرفیو روزانہ شام ساتھ سے لے کر صبح چھے وجہ تک 21 دن مسلسل جاری رہے گا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ حکم وزارت سہت کے اس بیان کے بعد جاری کیا اس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کو سعودی عرب میں عالمی وبا کے 119 نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی سعودی عرب میں کل تعداد بڑھ کر 511 ہو گئی ہے شہریوں اور مقیم وغیر ملکیوں کو ان کے اپنے تحفظ کے لئے ان اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے سرکاری اور پرائیویٹ شعبے کی اہم سنتوں کے وہ ملازمین جن کے کام میں مسلسل کارکردگی درکار ہے اس کرفیو سے مستثنہ ہوں گے سیکیورٹی اہلکار فوجی میڈیا ملازمین اہم شعبوں کے کارکنان کو بھی استثناء حاصل ہے بیان میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ کرفیو کے نفاظ کے لئے ضروری اقدامات اٹھائے گی تمام سبل اور فوجی حکام کو اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے مکمل تعاون کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سعودی افواج نے سعودی عرب بھر میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کی صحت اور سلامتی کے لئے تمام وسائل وقف کر دیئے ہیں مسلح افواج میں طبی خدمات کا ادارہ عالمی وبا سے نمٹنے کی قومی مہم میں شامل ہے سعودی خبرسان ادارے اس پی اے کے مطابق سعودی افواج کے ماتحت طبی خدمات کے ادارے نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لئے سپیشل موبائل ہسپتال تیار کیا ہے سعودی افواج کی سپیشل ٹی میں وزارت سہت سمیت تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر احتیاطی تدبیر کے دور پر جگہ جگہ موبائل ہسپتال پہنچا رہی ہیں جدہ میکنگ فہد آرمی ہسپتال کے ماتحت موبائل ہسپتال مقامی شہریوں اور مقیم وغیر ملکیوں کے لئے پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے سعودی افواج کی سہت ٹی میں وبای مرز کے مشکوک مریضوں کا ابتدائی تیبی معاینہ انہیں ہسپتال میں داخل ہونے سے پہلے کر رہی ہیں یہ تھی سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے